اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو پچھلے دو دنوں سے واپس سے سارے نیوز چینلز لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لئے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب ان کے اوپر غیر ارادتاً مدر کا اور قتل کا کیس اور تین سو چار ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور ایسا کر دیا گیا ہے اور ویسا کر دیا گیا ہے اور واپس سے ان کے جو بیانات ہیں اس کے کلپ بھی انہوں نے سنانا شروع کر دیئے ہیں اب میں آپ کو اس کی پیچھے کی اسٹوری بتاتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا سیکنڈ پارٹ جیسے ہی شروع ہوا پورے ملک میں واپس سے ایک بیچینی کی لہر دوڑ گئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے باندرہ میں ہزاروں مزدور اسٹیشن پہ جمع ہوئے سورت کے اندر ہزاروں مزدور روڑوں راستوں کے اوپر نکل گئے دلی کی حالت یہ ہے کہ دلی کے اندر جو ہزاروں مزدور ہے وہ لوگ روڑوں پہ راستوں پہ رہنے پہ مجبور ہے جو اوور فلائی ہوتا ہے نا بریج اس کے نیچے رہنے پہ مجبور ہے آپ لوگوں نے اگر میرے فیس بک پہ دیکھے ہوں گے تو میں نے کل ایک انڈی ٹی وی کی خبر شیئر کیا تھا دیکھ لو آپ جا کے وہاں پہ کہ اتنا افسوس ہوا مجھے دو چیزیں دیکھ کر دو خبریں الگ الگ ہیں ایک تو یہ دیکھ کر اتنا افسوس ہوا کہ ملک کا حال کیا ہو چکا ہے ایک جگہ پہ سڑے گلے وے کیلے کچرے کے اندر پھیکے جا رہے ہیں اور لوگ انہی کیلوں کو چن چن کر اس میں سے کھا رہے ہیں کچرے میں سے اور دوسری خبر روڑ پہ دودھ بہ رہا ہے اور اسی دودھ کو ایک طرف ایک انسان بھی پی رہا ہے دوسری طرف کچھ کتے ہیں وہ بھی اسی دودھ میں سے مطلب روڑ پہ کا دودھ دیکھو آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں میرے محترم دوستو تو دیش کو گمراہ کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں میس گائیٹ کرنا اسے کہتے ہیں برین واش کرنا دیش کے لوگوں کو واپس سے جو ہے گمراہ کرنا اور واپس سے ایسی خبریں ہائی لائٹ کرنا کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا وہ اندور کے اندر جو آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے کی خبر ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میں کچھ لوگوں نے بس سلوکی کی حالانکہ ان پہ کاروائی ہو چکی ہے وہ سب لوگ گرفتار ہیں وہ سب لوگ جیل میں ہیں پھر اور اس مدے کو گرم کیا جا رہا تھا اس پہ ڈیویٹ چل رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی اب وہ لوگوں پہ کاروائی ہو گئی ان کو جیل میں ڈال دی ہے واپس سے چینل پہ بتانے کی کیا ضرورت ہے لیکن سمجھ میں یہ آیا کہ ملک میں جو بیچینی ہے جو بیچارے مزدور ہیں جو بیچارے غریب ہیں جو بیچارے اپنے اپنے گاؤںوں کو جانے کی امید میں تھے کہ چودہ تاریخ کے بعد شاید گورنمنٹ کچھ ایسا نرنے کچھ ایسا فیصلہ لے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گاؤں کو آرام سے پہنچ سکے اب جب ان کو پتا چلا کہ ایسا کچھ لیا نہیں گیا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو یہ چیزوں سے آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ چیزوں سے آپ کو پوری طرح سے جو ہے دوسری طرف واپس سے ہندو مسلم حضرت جی مولانا ساتھ صاحب اور مرکز اور نظام الدین یہ ساری خبریں جو ہے دوبارہ سے گرم ہو رہی ہے نیوز چینلز پر حالانکہ یہ جو قلم ہے مولانا ساتھ صاحب پہ یہ قلم لگا دیئے وہ قلم لگا دیئے اور یہ ان کے اوپر دفعہ لگا دیئے اور وہ دفعہ لگا دیئے تو میں نے آپ لوگوں کو اس سے تھوڑے دن پہلے ہی نیوز نیشن پہ میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا وہ آلریڈی میرے چینل کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی میں نے بتایا کہ زفر سریش والا ان سے نیوز نیشن کا جو نیوز انکر ہے جس کا نام آجائے تھا اس نے کہا کہ تمہارے مولانا ساتھ صاحب وہ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں ان کو سامنے آجانا چاہیے ان کو ایک انٹرویو دے دینا چاہیے ان کو لوگوں کے سامنے ایک بیان دے دینا چاہیے اور ان کو میڈیا کو بلانا چاہیے اور ان کو جو ہے صفائی بیان کر دینا چاہیے اور ان کو ایسا وہ نیوز انکر کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ تو جانتے ہیں چلانا اور ان کے عادت ہوتی ہے تو زفر سریش والا جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو روزانہ مولانا ساس صاحب کے بیٹوں سے بات ہوتی ہے بہت سے ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میں خود ان کو کئی دنوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا سامنے آ جائے مولانا ایک انٹرویو دے دے مولانا پریس والوں سے بات کر دے مولانا یہ کر دے مولانا وہ کر دے حالانکہ میرے محترم دوستو مجھے خود کو بھی زفر بھائی کا یہ بیان پسند نہیں آیا کیونکہ زفر بھائی نے جو ہے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا تبلیغ کو جتنے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی سمجھتا ہوں گا کیونکہ میرے تیس چلے لگے ہوئے ہیں تو زفر بھائی کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کے تیس چلے لگے ہیں کہ تبلیغ کا اپنا ایک مزاج ہے تبلیغ کا اپنا ایک کام ہے تبلیغ کے اپنے کچھ اصول ہے ہمارے بڑوں کا یہ مزاج ہی نہیں رہا میڈیا میں آنے کا اخبار میں آنے کا ہمیشہ دور رکھا ہے یہ ایک سادہ سمپل کام ہے یہ اپنا کام ہی نہیں ہے اب جو جواب ان کو دیا نیوز چینل والوں کو وہ دیا ہمارے حضرت مولانا محمود صاحب مدنی نے اور میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کیونکہ دیکھو میں بھی جمعیت سے جڑا ہوا ہوں اور مولانا محمود صاحب مدنی کی جمعیت میں ہی میں اپنے پورے زلے کا سیکریٹری ہوں الحمدللہ اور میرے تالیب علمی کے زمانے سے میں جمعیت کا ایک معمولی کارکون بول کر کرتا تھا تب سے ہم جڑے ہوئے ہیں جمعیت کے ساتھ تو آج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے بہرحال تو مولانا محمود صاحب مدنی ان کی لائن ڈس کنیکٹ ہو رہی تھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی اب اچانک ان کی لائن کنیکٹ ہو گئی تو وہ آگئے ایک دم سے سامنے سے اب سیم سوال عجی صاحب جو تھے انہوں نے مولانا محمود صاحب مدنی سے کیا بولے مولانا آپ سے میرا سوال ہے مولانا صاحب سامنے کیوں نہیں آتے ان کو آ جانا چاہیے ان کو ایک انٹرویو دے دینا چاہیے ان کو ایسا کر دینا چاہیے ان کو پریس کانفرنس بلانا چاہیے ان کو لوگوں کو بتا دینا چاہیے اور وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں اور وہ کیوں جو ہے روپوش ہو چکے ہیں اور وہ کیوں قانون سے بھاگتے پھر رہے ہیں وہ کیوں فرار بن چکے ہیں مولانا محمود صاحب نے بڑے ہی تھنڈے دماغ سے جواب دیا اتنے پیارے انداز میں کیونکہ مولانا جذباتی بیانات تو کرتے نہیں ہیں ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے مولانا نے کہا بولے دیکھو بھائی مولانا ساتھ صاحب آپ بول رہے ہیں انہوں نے سامنے آ جانا چاہیے تو مجھے یہ بتاؤ کس کے سامنے آنا چاہیے آپ کے سامنے آنا چاہیے آپ کون ہیں گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہے آثوریٹی ہے آپ آپ کون ہیں مطلب آپ کے سامنے کس حساب سے آنا چاہیے نہیں نہیں بولے گورنمنٹ کے ہی سامنے تو مولانا محمود صاحب نے بولے تو گورنمنٹ کے سامنے تو آلریڈی ہے وہ کیونکہ میری آج ہی آج ہی کسی کمیشنر سے یا کسی بڑے گورنمنٹ کے آفیسر سے مولانا نے بتائے تھے بولے ان سے میری فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماشاءاللہ بولے مولانا ساز صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں پوری طرح سے کو آپریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں ہمارے ہر نوٹیس کا ریپلائی دے رہے ہیں ان کی طرف سے ہم لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے مولانا محمود صاحب نے بولے بھائی وہ تو سامنے ہی ہیں ہر طرح کا جواب دے رہے ہیں تو اس کے بعد وہ آجائے صاحب جو تھے واپس سے چلانے لگے نہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے انہوں نے ایسا تو مولانا محمود صاحب نے بولے بھائی کیا حساب سے آنا چاہیے مجھے آپ بتاؤ جس کے سامنے آنا چاہیے اس کے سامنے ہے نہ وہ already ہے ان کے سامنے آ کے انہوں نے جواب دے دیے اور گورنمنٹ کی نگرانی میں ہی وہ 20 دن کے کورینٹائن کے اندر ہے ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی نگرانی نہیں ہے اور ڈلی شہر میں ہی ہے تو بلا وجہ لوگوں کو مزگائٹ کرنے کا برین واش کرنے کا گمراہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولے اس کا میرے محترم مدروگو دوستو یہ ہے حقیقت اور اصلیت یہ نیوز چینلز واپس سے جو دوسری مرتبہ انہوں نے چلا پکار شروع کیے صرف اور صرف پورے بھارت دیش کا برین واش کرنے کے لئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے اس طرح کی خبریں جب دکھائی جائے میڈیا چینل وغیرہ کے اوپر ہم نے بے چین نہیں ہونے کا پریشان نہیں ہونے کا کسی بھی قسم کی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنے کا جو لیگل کاروائی ہے وہ لیگل لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جو کام کرنے والے وکیل سے ان کی پوری پوری ٹیم ہے وہاں پر وہ ان کو لیگلی جو ہے ریپلائے دے رہے ہیں اب میڈیا میں دوبارہ یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہے جو میں نے پہلے ہی کہا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ جن کے کھانے کے واندے ہو چکے ہیں لاکھوں مزدور کیونکہ وہ بیچارے مزدوروں کی نہ مزدوری مل رہی ہے نہ کارخانے ان کے بند ہے اگر نہ ان کے اور خرچہ تو برابر چالو ہے ان کو کھانے کے لیے پیسہ چاہیے کپڑے کے لیے پیسہ چاہیے موبائل میں ریچارچ کے لیے پیسہ چاہیے اور بیچارے جو پیدل نکل گئے ہیں دو دو سو پانچ پانچ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو کلومیٹر ممبئی سے اوڑیسا ممبئی سے وارانسی ممبئی سے چیننے ممبئی سے تامل نادو اتنے دور دور لوگ پیدل نکل گئے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ سب خبریں آپ کو میڈیا نہیں دکھائیں گا ڈلی کے اندر روز آنا کھانا لینے کے لیے صبح چار بجے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دو دو کلومیٹر کی لائن لگا کر بارہ بجے وہ کھانا آتا ہے آدھے لوگوں کو ملتا ہے پھر آدھے لوگ شام کے کھانے کی امید میں وہیں کھڑے رہتے ہیں یہ حالت ہو چکی ہے یہ آپ کو میڈیا چیننلز نہیں دکھائیں گے کیوں آپ کو غمراہ کرنے کا ہے آپ کو میزگائیٹ کرنے کا ہے آپ کا برین واش کرنے کا ہے تو اس کے لیے محترم دوستو دوبارہ سے میڈیا نے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب پہ جو کیچڑ اچھالنا شروع کیا ہے جو ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا ہے یاد رکھو اس کے پیچھے کا مقصد صرف اور صرف گمراہ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے اوپر جو بھی کاروائی کی گئی جو دفعہ لگائے گئے ان کے پاس ہے وکیلوں کی پوری ٹیم وہ اوفیشل طریقے سے جواب دے رہے ہیں اس لیے پورے ملک کے مسلمانوں سے میں پورے عالم کے مسلمانوں سے میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا دعائیں کرو دعائیں کرو اور دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہو اللہ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ